کراچی کے زلہ وسطی کا بھی غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ موصول ہو چکا ہے مجموعی طور پر سندھ کے چوبیس ازلہ میں زمنی بلدیاتی انتخابات کا نقاط ہوا اور اب نتائج سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں یوسی چھے نازم آباد سے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ رہا ہے سندھ بلدیاتی انتخابات جس میں فیصل نصیم جماعت اسلامی سے جن کا تعلق ہے اکتالیس ووٹ سے آگے ہیں اور ان کے مد مقابل پاکستان تحریک انصاف کے محمد امین دوسرے نمبر پر ہیں جو کہ سولہ ووٹ پیچھے ہیں اور یوسی چھے نورت نازم آباد سے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ موصول ہوا ہے سندھ کے بلدیاتی انتخابات کا نقاط ہوا زمنی بلدیاتی انتخاب کے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ کی صورتحالی ہے کہ فیصل نصیم یہاں پر سبقت لے جا رہے ہیں محمد امین جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے وہ فیصل نصیم کے مد مقابل ہیں اور اب محمد امین دوسرے نمبر پر ہیں سولہ ووٹ سے پیچھے ہیں جبکہ اکتالیس ووٹ سے جماعت اسلامی کی امیدوار فیصل نصیم کو برطری حاصل ہے یوسی چھے نورت نازم آباد سے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے جو کہ اپنے ناظرین تک دنیا نیوز پہنچا رہا ہے فیصل نصیم یہاں پر جیتے نظر آ رہے ہیں یوسی دوزلہ کی ماری سے بھی غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ موصول ہوا ہے اور یہاں پر جماعت اسلامی کی امیدوار سید اسلام بیالیس ووٹ سے پیچھے ہے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ یہاں پر برطری حاصل کر رہی ہے اور انہوں نے تیراسی ووٹ سے آگے ہے یہاں پر یوسی دوزلہ کی ماری سید اسلام جماعت اسلامی انہوں نے بیالیس ووٹ حاصل کیے 83 ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار نے حاصل کیے اور محمد عارف تنولی یہاں پر انتخاب جیتے نظر آ رہے ہیں جماعت اسلامی پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے اور یوسی دوز دلہ کی ماری میں پاکستان پیپلز پارٹی غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ کے مطابق جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے